یسائیہ ستاون باب صادق حلاق ہوتا ہے اور کوئی اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا اور نیک لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں اور کوئی نہیں سوچتا کہ صادق اٹھا لیا گیا تاکہ آنے والی آفت سے بچے وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے ہر ایک راست رو اپنے بسر پر آرام پائے گا لیکن تم آئے جادو گرنی کے بیٹو آئے زانی اور فاشا کے بچو ادھر آگے آؤ تم کس پر تھٹھا مارتے ہو تم کس پر مو پھارتے اور زبان نکالتے ہو کیا تم باغی اولاد اور دگا باز نسل نہیں ہو جو بتوں کے ساتھ ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اپنے آپ کو برنگیختہ کرتے اور وادیوں میں چٹانوں کے شگافوں کے نیچے بچوں کو زبا کرتے ہو وادی کے چکنے پتھر تیرا بخرا ہے وہی تیرا حصہ ہے ہاں تُو نے ان کے لیے تپاون دیا اور ہدیہ چڑھایا ہے کیا مجھے ان کاموں سے تسکین ہوگی ایک اونچے اور بلند پہاڑ پر تُو نے اپنا بستر بچایا ہے اور اسی پر زبیا زبا کرنے کو چڑھ گئی اور تُو نے درازوں اور چوکھوں کے پیچھے اپنی یادگار کی علامتیں نصب کی اور تُو میرے سوا دوسرے کے آگے بے پردہ ہوئی ہاں تُو چڑھ گئی اور تُو نے اپنا بچھونا بھی بڑا بنایا اور ان کے ساتھ اہد کر لیا تُو نے ان کے بستر کو جہاں دیکھا پسند کیا تُو خشبو لگا کر بادشاہ کے حضور چلی گئی اور اپنے آپ کو خوب موطر کیا اور اپنے ایلچی دور دور بھیجے بلکہ تُو نے اپنے آپ کو پاتال تک پست کیا تُو اپنے سفر کی درازی سے تھک گئی تو بھی تُو نے نہ کہا کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں تُو نے اپنی قوت کی تازگی پائی اس لئے تُو افسردہ نہ ہوئی پس تُو کسے ڈری اور کس کے خوف سے تُو نے جھوٹ بولا اور مجھے یاد نہ کیا اور خاطر میں نہ لائی کیا میں ایک مدد سے خاموش نہیں رہا تو بھی تُو مجھ سے نہ ڈری میں تیری صداقت کو اور تیرے کاموں کو فاش کروں گا اور ان سے تجھے کچھ نفع نہ ہوگا جب تُو فریاد کرے تو جن کو تُو نے جمع کیا ہے وہ تجھے چھڑائیں پر ہو ہوا ان سب کو اڑا لے جائے گی ایک جھونکہ ان کو لے جائے گا لیکن مجھ پر توکل کرنے والا زمین کا مالک ہوگا اور میرے کوہ مقدس کا وارث ہوگا تب یوں کہاں جائے گا کہ راہ انچی کرو انچی کرو ہموار کرو میرے لوگوں کے راستے سے ٹھوکر کا باعث دور کرو کیونکہ وہ جو آلی اور بلند ہے اور عبدالعباد تک قائم ہے جس کا نام قدوس ہے یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں کیونکہ میں ہمیشہ نہ جھگڑوں گا اور صدا غضبناک نہ رہوں گا اس لیے کہ میرے حضور روح اور جانے جو میں نے پیدا کی ہیں بیتاب ہو جاتی ہیں کہ میں اس کے لالچ کے گناہ سے غضبناک ہوا سو میں نے اسے مارا میں نے اپنے آپ کو چھپایا اور غضبناک ہوا اس لیے کہ وہ اس راہ پر جو اس کے دل نے نکالی بھٹک گیا تھا میں نے اس کی راہیں دیکھی اور میں ہی اسے شفاہ بخشوں گا میں اس کی رہبری کروں گا اور اس کو اور اس کے غمخاروں کو پھر دلاسا دوں گا خدا اندھا فرماتا ہے میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں سلامتی سلامتی اس کو جو دور ہے اور اس کو جو نزدیک ہے اور میں ہی اسے صحت بخشوں گا لیکن شریل تو سمندر کی ماند ہیں جو ہمیشہ موجزن اور بے قرار ہیں جس کا پانی کیچر اور گندگی اچھالتا ہے میرا خدا فرماتا ہے کہ شریلوں کے لیے سلامتی نہیں موسیقی